بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا نام پہلے بھی گریلسٹ میں شامل رہا اس وقت بین الاقوامی بینکنگ کی اصول اتنے زیادہ سخت نہیں تھے جتنے آج اس وقت کے مقابلے میں آج فنانشل ایکشن ٹاس فورس کی گریلسٹ میں شامل ہونا معاشی سفارتی اور سیاسی اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس خبر کی تردید کی ہے لیکن بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے اس بات کا اعلان آج کسی بھی وقت متوقع ہے میڈیا کے مطابق اعلان میں یہ بھی کہا جائے گا کہ جون میں پاکستان کا نام پہلے لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان ان کی توقعات پر پورا نہ ہوتا تو پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا سوتی عرب اور متحدہ عرب امراض جیسے اچھے دوست بھی پاکستان کا ساتھ چھوڑ گئے جہاں پاکستان اپنی فوج بیت کر ان کی مدد کرتا تھا سوارتی و جوہات کی بنا پر پاکستان کا ساتھ سے اچھا دوست چینل بھی پاکستان کا ساتھ نہ دے سکا مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایم نیوز ہر روز ہر خبر